اسلام علیکم ناظرین سمیرہ ملک اسی طرح ترجمان ہے پنجاب حکومت کے راجہ آسا صاحب سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا میڈم آپ کا بھی بہت شکریہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ چونکہ آپ لوگ سپوکسمن ہیں پنجاب گورنمنٹ کے زیادہ سے زیادہ آپ کا جو ایک میسیج ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ چیزیں ہمارے ناظرین تک پہنچے جس طرح بیس کے قریب غالباً ہم بات اب تک ہو چکی ہیں اس کے علاوہ سترہ سو سترہ کے قریب جو کیسز ہیں یہ رپورٹ ہو چکے یہ بتائیے کہ پنجاب حکومت علاج معالجے کے حوالے سے کس طرح کیا حکمت عملی ہے ایک جانے وزیرالہ پنجاب نے انداد پیکج جو ہے وہ آناؤنس کیا ہوا ہے پرائیم منسٹر نے آناؤنس کیا ہوا ہے وہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے پہلے ہم بات کریں گے کہ طبی جو سہلیات فرام کی جا رہی ہیں متاثرہ مریضوں کو اس میں کن کن چیزوں کو فوکس کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی گفتگو کا آغاز میں سلوگن سے کساتھ کروں گی سٹے ہوم سٹے سیف کے ساتھ جب تک ہم گھروں میں نہیں رہیں گے ہم سیف نہیں ہوں گے دوسری سب سے امپورٹن بات آپ نے کیے کہ پنجاب حکومت نے کیا اقدامات کر رہی ہے سب سے پہلے جب کرونا وارس کا کیس پاکستان کے اندر ریپورٹ ہوا تو پنجاب گورنمنٹ نے سب سے پہلے اقدامات پہلے کر لیے تھے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پورے پنجاب کے اندر تھرٹی تک ڈسے کے اندر ہائی ڈیپنڈنسی یونٹ بنائے گئے ہیں اس کے بعد چار ہسپٹل کمپلیٹی دور پر کرونا وارس کیلئے مختص کریں گے جس میں پی کلائی ہے تی بردگان ہسپٹل ہے میو ہسپٹل ہے اس کے علاوہ بہاورپور میں سیول ہسپٹل ہے یہ سارے ہسپٹل یہ کمپلیٹی دور پر کرونا وارس کے پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ کرٹینہ سینٹر بنائے گئے ہیں جس کی کیپیسٹی جو ہے تقریباً بیس ہزار کے قریب ہے ملتان کے اندر لیور کالونی کے اندر جو بنائی گئے کرٹینہ سینٹر اس میں تقریباً سکس تھاؤزن جو ہے وہ ہم لوگوں کو کرٹینہ کے اندر رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بہاورپور کے اندر بھی بنائے گئے ہیں ہمارے پاس ہنگامی طور پر اگر اس سے زیادہ بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم 46,000 تک ہم لوگوں کو کرٹینہ کے اندر ہم رکھ سکتے ہیں یہ سارے جو سٹیٹیجیز پنائی گئے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے بنائے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہمارے سے نبتنے کے لئے تو پنجاب گورنمنٹ اپنے کیاری اس کی مکمل ہے دوسری سب سے پورٹنے بات ہے ڈاکٹرز کی حوالے سے جو ہمارے ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف نرسیز فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں پوری پاکستان کو ان کو ضلور پیش کرتی ہے ان کی حفاظی اقدامات ان کی کیرز چیزیں بغیرہ اضافی چیزیں بلکہ ہسپٹلز کے اندر پہنچ چکی ہیں نون لکہ اور بہت سارے لوگوں کے پرپاگنڈا وہ کارے ہیں کہ یہاں پہ چیزیں مہیستر نہیں ہیں آپ خود ویزٹ کر سکتے ہیں لوگ ویزٹ کر رہے ہیں ویڈیوز کے اندر بکارے طور پر یہ پیش کر رہا ہے کہ ہمارے پاس حفاظی سوان ایکسٹر ہے میں آپ کو پتاتے چلوں کہ بہاورپو میں جو سبال ہسپٹل ہے جو کمپلیٹی کنٹینر جو کرونا وارس کے پیشنٹ کے لیے وہاں پہ جو پیشنٹ ایک بسپت آیا تو اس نے ویڈیو پہ نہیں بنائی وہاں پہ تو اس نے لوگوں کو دکھایا کہ میرے پاس تمام سہولیت موجہستر ہیں ڈاکٹر میں بہت اچھی طریقے سے خیار رکھ رہے ہیں تو یہ کہہ رہا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ملک جس کے پاس وسائل بہت کم ہے لیکن اس کے بعد وہ اس محلک بیماری کے ساتھ لڑا ہے امریکہ میں دیکھیں امریکہ اور پاکستان میں جو کرونا وارس کا جو کیس تھا دونے ایکویلی ہم لوگوں کو رپورٹ ہوا وہاں دیکھیں کہ اٹھارہ سو سوری تئیس سو بچیس ان کی اموات ہو چکی ہیں اور پاکستان میں پتہ کتنے کیس بھی رپورٹ نہیں ہوئے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہماری حکومت پوری آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا پوری تیاری کے ساتھ لڑا رہی ہے اس کا جو سارا کریٹ تو ہے جو حکومت پاکستان کو بھی جاتا ہے اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے اچھا یہ تو آپ نے بات کی کہ جس طرح ایک مریض کا حوالہ دیا ہے کہ اس نے ایک ویڈیو میسیج ریکارڈ کر کے بھیجوایا ہے مجھے یہ بتائیے کہ کچھ شکایات یہاں پہ موجود ہیں کہ سینئر ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہسپٹلز میں یہ جو آئسولیشن وارڈز ہیں اس میں نہیں وزیڈ کرتے اس کے علاوہ جو وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہے اس کو کروس چیک کرنے کے لیے سرکاری سطح پہ آپ کی کوئی پارٹی نے کوئی ایسی چیز ڈیزائن کی ہے کہ وہ جا کے صرف یہ دیکھے کہ پروپرلی ان کو چیک کیا جائے ویسے تو ہیلپ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے لیکن جس طرح میں نے بتایا کچھ شکایات ہیں کہ سینئر ڈاکٹرز نہیں جا رہے جو سٹاف پہلے سے ہے ینگ ڈاکٹرز ہیں یا نرسیز ہیں وہ زیادہ اٹینٹ کر دی ہیں ایسے پیشنٹ کو ایسی کچھ شکایت آپ نے سنی دیکھیں اس قسم کی رومرز تو ہیں ہمیں بھی سننے کوئے لیکن آپ دیکھیں موانے خاصل سے ڈاکٹر میزر صاحب نے ہسپٹلز کا معاینہ کیا وہاں ایون کے کورونا کے جو پیشنٹ ہیں ان کے ساتھ انہیں نے باتشیت کی یہ ایک خوف ہے ہم تو زیادہ بات پوری دنیا میں پینڈیمک ہے کورونا وائلس کا تمام قوم دری ہوئی ہے ڈاکٹرز بھی ہم جیسے انسان ہی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں لیکن اس سارے چیزوں کو جو ہمارے پنجاب کی وزیر سہت ہیں ڈاکٹر یاسمیز آشد وہ خود بزید کرتی ہیں بزید کرتے ہیں کورونا کے پیشنٹ سے بھی ملاقات کرتے ہیں وہ میڈیو بھی ہائلیٹ اس وقت سے ان کو ہائلیٹ نہیں کیا رہا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ایک ہسپٹل کے اندر جائے چاہے تو سارے میڈیو کو اندر نہیں لے کے جائے سکتا وہ سارے کام بڑی تندہی کے ساتھ وہ خاتون کر رہی ہے تو یہ جو رومرس ہیں اس پر میں خال میں ہم لوگوں کو توجہ نہیں دینی چاہیے جو ایکچل کام ہوئے اس پر فوکس کریں میرا یہ خیال ہے محترمہ کے ریومرس ٹھیک ہیں لیکن آپ اس چیز کو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ دھیان نہ دیں بہتر ہوگا کہ آپ ان کو کروس چیک کر لیں شاید چونکہ آپ ترجمہ نے پنجاب حکومت کی اس وجہ سے میں رائش صاحب آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ ٹائگر فورس کا اعلان کیا پرائم منسٹر نے کس طرح سے یہ ٹائگر فورس چلے گی حالانکہ تمام آپ کی تنظیم ساتھی ہوئی پچھلے دنوں پاکستان تحریک انصاف کی ہر جگہ پر صدور ہیں جنرل سیکٹری ہیں یار یار عودے داران ہیں ایک جو یوسی ہے اس میں اس کے بعد پھر سکسی سکس کے قریب ایک فگر ہے تو یہ ٹائگر فورس جو ہے ان کی مدد ورکرز کی مدد لیے بغیر یا گورنمنٹ خود سے کچھ اس طرح انیشل یہ کر رہی ہے انیشیٹ کے نئے لوگوں کو بھرتی کیا جائے جو جا کے ان گھروں میں جہاں پہ لوگ متاثر ہیں ان میں راشن تقسیم کریں یہ تھوڑا کنفیوزد ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پت بھئی ایسا ہے کہ جب برا وقت آتا ہے کسی قوم پہ تو اس طرح لوگوں کو سب کو موقع دینا چاہیے کہ وہ مل جلکلہ کام کریں اور یہ جنگ ہے اس کو مل کے ہم لڑیں گے تو یہ کامجاب ہوں گے بیسے تو کامجاب بھی نہیں مل سکتی اس میں کوئی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہے کوئی اوڈ بندہ نہیں رکھا گیا کہ کسی کو لینے ہم نے یہ پاکستان کے جو عوام ہے ہماری جتنی یوتھ ہے پرائم نیسٹ صاحب نے سب کو آواز دی کہ اس میں چاہے کسی بھی جماعت کا گورنمائندہ ہو کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتا وہ اس میں حصہ لے سکتا ہے اور پراپر اس کی ٹیمیں بنا کہ ہم لوگ ڈسٹک میں بجوائے جائیں گے ڈی سیو کو کہ اس کے پاس پتا ہوگا کہ ہنگامی سورجل کو کنٹرول کرنے کے لئے ہمارے پاس لوگ موجود ہیں کیونکہ ہم والنٹیئرز کو ہمیں چاہیے نہیں جو لوگوں کی گرونتہ کپنا یہ سمان پہنچائیں گے کال اگر کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ ہمارے پاس اگر ہمیں اسے کلف لگانا پڑتا ہے اسے ٹوٹل بند کرنا پڑتا ہے تو لوگوں کو ان کے گرونتہ کو ان کی دہلیزتہ کمیں چیزوں پہنچانی ہیں ہم نے فوج بھی ساتھ کام کریں گی پولیس بھی کام کریں گی اور یہ ہمارے والنٹیئرز ہوں گے جو ریلیف فورس ہے یہ ٹائگر فورس ہی بھی ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر کام کرے گی تو یہ بڑی اچھی بات ہے کوئی اس میں میرے حیال ہے کوئی ایسی بات تو نظر نہیں آ رہی ہم نے کون سے نے کوئی پی کرنا میں اس پہ تنقیب نہیں کر رہا یہ کہہ رہا کہ ایک نا آپ کہلیں کچھ چیزیں کلیر نہیں ہیں لوگوں کو نہیں یہ ڈی سی کے انڈر رہا کے کام کریں گی یہ ڈسٹک لیول پر ٹیمیں بنائے جائیں گی یونین کونسل کے لیول پر کیونکہ جس جس یونین کونسل میں لوگوں گے وہاں تک ان کی ڈیوٹی لگائی جائے گی جس تحصیل میں ہوگی اس تحصیل میں ہوگی جس ڈسٹک میں ہوگی اس میں وہاں پر ہوگا تو یہ پروپر چینل کے تھوڑ کام کریں گے جب ضرورت پڑے گی تین لوگوں کو بنائیں گے ٹھیک ہے ابھی جس طرح سمیرہ ملک شاہبہ حوالہ دے رہی تھی کہ بہت جو ہمارا سٹاف کام کر رہا ہے آئیسولیشن وارڈس میں مختلف جو سینٹر بنے ان میں جو چائنہ سے جہاز آئے اس میں سامان تھا چائنہ چونکہ ہمارا درینہ دوست ہے اور ہر مشکل وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا بلکل اسی طرح ساتھ دیا جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کا ساتھ دیتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں سے جو یہ ایڈ آئی جس میں یہ سوٹس ہیں ماسک ہیں گلفز ہیں کس حد تک وہ ہمارے لیے بڑی ایک سپورٹ اس نے کی ہے دیکھیں جی ہمارے پاس ایسے رسورسز نہیں تھے لیکن چائنہ نے اس صورتحال میں ہمارا ساتھ دے کے انہوں نے دوستی کا جو بغیرہ کیا ہے وہ بڑی میرے خوشائند بات ہے تو اس میں مارا بڑا فائدہ ہوئے ہم نے وہ پراپر صوبوں کو بھی دیا گیا ان کو ہم نے سب کو تقسیم کر کے ان کو ہسپیٹل کو اب کافی بہتری آئی ہے میں اس کا بہت زیادہ فائدہ ملا ہے کہ ہم نے ڈاکٹرز کو برہ وقت وہ کٹیں دی ہیں جس میں سے کافی زیادہ ہم نے کنٹرول کیا ہے کیونکہ کٹ کی وجہ سے زیارہ تار جو ڈاکٹرز کی باقی پیش آ رہے تھے مختلف کنٹریز میں ہم دیکھیں گے ان کو ڈاکٹرز کو ہو رہا تھا تو کافی زیادہ بہتری آئی ہے اس وجہ سے مزید ہم چائنہ میں وہ سپورٹ کر رہا ہے ماسک بھی آ رہے ہیں اس کے بعد ہمیں کٹیں بھی آ رہی ہیں دوسرا یہ بتائیے کہ زخیرہ اندوزی ہمارے سب سے پاکستان میں ایک بڑا بہت مسئلہ ہے عید ہو رمضان المبارک ہو چھوٹی دو بڑی دو کوئی ایسا تہوار ہوتا ہے جب ہمارے یہاں پہ چیزیں پوری دنیا میں آفرز لگتی ہیں کہ ایک چیز آپ خریدیں ایک فری ملے گی آپ کو ٹھیک ہے ہمارے یہاں پہ ایسا ممکن نہیں ہے یہاں پہ چیزیں مارکٹ سے غائب ہو جاتی ہیں ایسے حالات میں جو پنجاب حکومت جو ہے ان زخیرہ اندوزوں کے خلاف کس طرح ان کو ممتنے کے لیے کیا تیاری ہے لیکن زخیرہ اندوزوں کے لیے ہم نے پراپر ٹیمیں بنا دی ہیں پرامسل صاحب نے مراد کو بتایا تاکہ ہم نے میسیج دیا ان کو کہ آپ ایسا نہ کریں اگر ہم زخیرہ اندوزی کریں گے تو مارے جو لوگ ہیں وہ بچارے پہلے ہی مارے پاس اتنے زیادہ رسورسز نہیں ہیں تو اور زیادہ خراک کی قلت ہوگی جس وجہ سے لوگ بوک اور پیاس سے مار جائیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم نے سکتی سے ٹیمیں بنا دی ہیں انشاءاللہ زخیرہ اندوزی نہیں کرنے دیں گے جو بندہ کرے گا اسے زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے گی تاکہ اس پہ کنٹرول کیا جاتے گا زخیرہ دوزی آٹے کا کوئی ایسا بہران نہیں ہے آٹے کا باس ایک مسنوی قلت کا اس نے بنایا گیا ہے جگہ جگہ بھی اسے منیٹر کر رہے ہیں اور آٹے کی کوئی ایسی کلت نہیں مارے بس گندم وافر مقدار میں پڑی ٹھیک ہے یہ بتائیے میرے پاس ایک اطلاع ہے کہ کچھ دکاندار کچھ ہری ہے فود انسپیکٹرز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں چونکہ آٹے کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ غالباً سات سو پچانوے روپے ہے آٹھ سو دس روپے ہے ٹھیک ہے چلیں ابھی آٹھ سو دس روپے لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں پانچ چھ سات آٹھ دکاندار مل کے ٹرک منگوا لکھتے ہیں اپنے پاس کچھ توڑے وہ لے لیتا ہے کچھ اور وہ پھر آٹھ سو چالیس آٹھ سو تیس یعنی کہ بیس سے پچیس روپے تیس روپے پروفٹ رکھ کے وہ بیش دیتے ہیں حالانکہ سرکاری جو آٹا ہے اس وقت وہ تو برائرہ عوام کے لیے عوام کے لیے بالکل دیا جائے تو ایسا کوئی آپ کے علم میں آیا یا میں اگر نشاندہ ہی کر رہا ہوں اس پہ اگر آپ متعلقہ دیپارٹمنٹ ہے بالکل ہی ہم نے اس ٹاسک فورس بنائی ہے اس میں بھی خمہ حکمہ خراک کافی عدتہ کام کر رہا ہے اس میں دیکھ رہے ہیں وہ منیٹر کر رہے ہیں کہ جہاں پہ اسی کی بات نظر آ رہی ان پہ کاروے کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب لیکن بہت کم ہے یہ بہت کم ہے بہت کم ہے لیکن آپ اس کافی عدتہ کنٹرول کر لیے گی ٹھیک ہے یقین انہ آپ چونکہ ترجمان ہے اچھا میڈم میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے ایک بات کی بیچ میں اپوزیشن کے حوالے سے یہ ایک عالمی چونکہ قدرتی عافت تو ہے یہ عالمی وبا بن چکی ہے اس میں ہر بلا تفریق ہر فرد ہر سیاسی جماعت دویگر ممالک میں وہ کام کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں لیکن پاکستان میں کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ سمجھتی ہیں بجائے اس کے کہ ہر سیاسی جماعت عوام منشور صاحب کا عوام ہے عوام کو بنیادی سہولیات کی فرامی ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں آخر کیا وجہ ہے بجائے اس کے وہ ساتھ دینے کے ہر ایک اپنی اپنی ڈیڈ انٹکی مسجد الگ کر رہا ہے نون لیک نے اپنا ایک فنڈ سینٹر جو ہے وہ قائم کیا فنڈ ریزنگ وہاں سے کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اپنا کر رہی ہے یہ کیا سمجھتی ہیں کیا بجائے دیکھیں اس وقت پوری پاکستان کے اندر نیشن ایمجنسی نافذ ہے تو یہ جو کرونا کی جنگ ہے یہ نیشن ہی لرکے ہم لوگ جیس سکتے ہیں اور نیشن بننے کیلئے ہم لوگوں کو تمام اپنے اختلافات چاہے ذاتی سطح پہ ہوں چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہوں ہم لوگوں کو یہ بھولانے پڑیں گے جب وزیرالہ سابق وزیرالہ جو اب شباز شکریہ ماذرت کے ساتھ مجھے بریک کا کہا جارہا ہے بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہی سے جاری رکھیں گے ناظرین وقت ہوا جاتا ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے سلوکم بیک ناظرین کی حکومت ہے سب کے حوالے سے جو ارینجمنٹ کیے جا رہے ہیں اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے اس کے اثرات سے تو بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں بجائے اس کے کہ ایک پیج پر آ کر اپنے لوگوں کو بچائیں ان کے لیے کچھ کریں ہر الگ الگ رخ کیوں ہے جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ ہر کسی نے دیڑن کی مسیج بنائی ہوئی ہیں میں ازا پاکستانی سیٹیزنوں پاکستانی بلکہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ہم لوگ اپیل کرتے ہیں جب سابق وزیراعال شباز شریف جب پاکستان آئے تو جو وزیر اطلاعات ہیں چوہان صاحب انہوں نے ان کو ویلکم کیا ہارڈی ویلکم کیا انہوں نے یہ کہا کہ ہم کوئی سیاست نہیں کریں گے کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے سی ایم صاحب کی طرف سے یہ پوزیٹیو اقدامات کیا گیا ان کی طرف میسیج دیا گیا تو یہ خوش آئین بات ہمارے طرف سے حکومت کے طرف تو ہم نے تو خوش آئین بات کی انہوں نے اپنی پوائنٹ سکورنگ کیلئے کر رہے ہیں میں ان پر کوئی الگیشن نہیں لگا رہی کوئی میں ان پر بلیم گیم نہیں کر رہی ہم لوگ ان سے اپیل کر سکتے ہیں کہ آپ ایک پلیٹ فارم پر آئیں جو کرونا کی جنگ ہے ہم اس وقت حالت ہے جنگ کے اندر ہیں تو یہ جنگ جو ہے اس اپنی نیشن 22 کروڑ عوام مل کر ہی جی سکتے کیونکہ ہمارے پر اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم لوگ حکومت اکیلی یہ جنگ دی سکے اور جیسے آپ نے فنڈ کے بارے میں کہا ٹھیک ہے وہ بھی فنڈ اپنے کلیکٹ کریں لوگوں پر خرچ کریں گے پپلز پارٹی اپنے کاریے ہم اس پر کوئی ہمارا سٹانس نہیں ہے کہ آپ کر رہے ہیں بس ہمارا ایک سٹانس ہے کہ ہمارے جو ملکی جو لوگ ہیں پیسیوے لوگ ہیں جو دیہاری جا طبقہ ہے اس کو ہم نے کسی طرح کسی طریقے سے راشن پہنچانا ہے مدد کرنی ہے ہمارے طرف سے تو پیسی بھی قسم کی نیگٹیو کوئی بھی کمنٹ سے ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے نہیں جائے گا ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ چونکہ پاکستان کی عوام ہے جو ان سیافتدانوں کو ووٹ کرتی ہے وہ اسی لیے ووٹ کرتی ہے کہ ان کو جو ان کے رائٹس ہیں وہ دیے جائیں رائے صاحب یہ بتائیں کہ اگر ہم صرف چوہان صاحب کی بات کریں جو منسٹر فار انفرمیشن ہے وہ بڑی چک پٹی اسی گفتگو ہوتی ہے ان کی اب کسی بھی حوالے سے ہو چونکہ لازمی بات ہے یہ ایک پوست ہی ایسی ہے شاید ادھر سے فردو ساشی قوان صاحب کرتی ہیں ادھر سے یہ یہ بتائیں کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جس طرح پی ایسی میں ایک واقعہ ہوا انسیڈنٹ ہوا چوہان صاحب خود گئے فیادر حسن چوہان صاحب اور وہاں پہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوا پوری قوم نے دیکھا تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہم اخبارات میں اشتہارہ دیکھتے ہیں کہ اویرنیس کیمپین ایک ہے اس وقت اویرنیس کیمپین تو اگر آئیسولیشن گھر میں بھی ممکن ہے کیا ایسا میسیج ہے لوگوں کو وہ سمجھ آئے کہ وہ بجائے اس کے اس بیماری سے دور باگیں اور دوسروں کو انفیکٹ کریں اپنے لیے وہ خود اپنے آپ کو علیہ دا کریں کوئی میسیج ایسا گورنمنٹ کی طرف سے مختلف چل تو رہے ہیں لیکن کیمپین میرا خیال ہے شروع کرنے کی ضرورت ہے عوامی سطح پر تاکہ لوگوں میں زیادہ اگاہی پھیل سکے در کی بجائے اگاہی پھیلے اور وہ اس طرف جو ہے وہ پوزیٹیوی ریسپونس کر رہے ہیں سوشل میڈیا بھی پراپر کیمپین چلائی جا رہی ہے اور ہم نے اخبارات میں بھی اشتیارات دے رہے ہیں ٹی وی بھی الیکٹرونس میڈیا بھی کیمپین چل رہی ہے تو کیمپین تو ہاتھ طرح کی چل رہی ہے لوگوں کو ویرس بھی دی جاری ہے لوگوں کو اٹلی میں دیکھ لیا لوگوں نے اور ابھی یہاں پہ جو لوگ کیونکہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو لوگ پاکستان سے باہر سے واپس آئے ہیں ابھی خاص کر جو بیرون ملک سے اٹلی سے نارویس سپین سے جو ہمارے بھائی آئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی فیملی سے بھی دور ہیں وہ لوگ جب وہ لوگ فیملی کے ساتھ آئے ہیں فیملی میں آئے ہیں تو جس وقت سے کافی زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں بڑھیں خاص کر گجرات میں دیکھ لیں راولپنڈی میں دیکھ لیں منٹی بہاولدین میں دیکھ لیں جنم میں دیکھ لیں یہ جو جتنے ایریاز ہیں وہاں کے لوگ جو باہر سے رہے ہیں وہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ وام کو کیونکہ ابھی باہر سے لوگ بھی میسج بیج رہے ہیں کہ خدا رہا آپ لوگ کنٹرول کریں آپ لوگ گھر میں بیٹھیں کیونکہ سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ نے ہسپیٹلول ونٹی لیٹر پہ بیٹھنے سے بہتر ہے آپ اپنے گھر میں اپنے بیٹ پہ بیٹھیں اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ رہیں تو کافی آتھ تک اس میں کمپین ہم کر رہے ہیں ان لوگوں تک میسج جائے گی بہت بہت زیادہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا باہر باہر جو ماری وام ہے مارے وہ لوگ ہیں میرا سوال صرف راج صاحب یہ تھا کہ اپنے طور پہ آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ ابھی تک کیونکہ نہیں ہو پا رہے گورنمنٹ کے اس لوجک کے حوالے سے کہ آپ اگر آئیں ٹیسٹ کروائیں اگر آپ کو پوزیٹیو نکل آتا ہے ٹیسٹ کرونا کا اس کا علاج یہ ہے ابھی تک ہم نے باہت دیکھا ایک چائنہ دیکھا سول کوریا دیکھا جہاں پہ بہت سختی کی گئی ہمارے یہاں پہ ابھی تک یا تو ایک وہ ہے کہ سختی ڈنڈا پیر ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہمارا جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ تو شاید اس پہ عمل کر لے لیکن بہت سارے لوگ ایک بڑا نمبر جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو تعلیم یافتہ نہیں ہے غربت کی سطح سے نیچے ہے صرف کوشش یہ ہے علاج اس کا علاج ویکسینیشن تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں صرف یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیا ایسا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو یقیناً گورنمنٹ اشتہارات کے اس سے ہٹ کے تاکہ ایک ایسا برین واش جیسا کیا جاتا ہے ایسا ایک ہر وقت بتایا جائے تاکہ خود سے لوگ اس چیز کو سمجھیں احتیاط کریں اس کے یہ میسیج ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے طور پر ہمیں خود سب کو جو ہم لوگ خاص کر میڈیا بھی ہے جو کانسلر ہے وہاں کے جو ہمارے نمائندے ممبر ہے پنجاب سمبلی کے کومی سمبلی کے ان کا یہ ہم مل کر سب کمپین کریں اور اپنے لوگوں کو ویرنس دیں کہ گروں میں بیٹھیں اور تھوڑا سا ان کو سکتی بھی کرنی پڑے تو میرے حل میں کرنی چاہیے بلکل تاکہ یہ گروں سے نہ باہر نکنے نہ یہ معاملہ تمہارے بارے اب تو کافی حال تک اب آئیسولیشن بھی بنائے گا پولیس نے بھی سکتی کر دی ہے اب جو لوگ ہمارے جو باہر سہر ان کے لیے ہم نے آئیسولیشن بھی بنا دی ہیں کہ ان کو روکا جا رہا ہے کہ وہ کہیں بھی باہر نہ نکنے لیکن آپ سکتی کے حوالے سے میں تھوڑا بتانا چوں گا چونکہ اس وقت پولیس جو ہے نے تھوڑا فرق ہے کیونکہ کچھ ہمارے گورنمنٹ نے فوج سے بھی مدد لیے بھی ہے سیول انتظامیہ دوسرے لوگ ہیں تو یہ میرا خیال ہے ابھی تھوڑا انہیں میسیج یہ دینا چاہیے کہ جو بندہ جس طرح وزیراعظم نے انانونس کیا کہ اگر کوئی بندہ کسی کام سے جا رہا ہے کوئی ایسا کام جو بہت ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں جی برا میں فلان دوست سے ملنا جا رہا ہوں نہیں میں میڈیکل سٹور پہ جا رہا ہوں میں ہسپٹل جا رہا ہوں میں اپنے آفیس جا رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ کوپریٹ ہونا چاہیے ان کو کارڈ دیکھ کے جانے دینا چاہیے لیکن ابھی ایسا نہیں ہو رہا چونکہ وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ تو اس پہ تھوڑا کام کرنے کی میرا خیال ہے کوئی ضرورت ہے تاکہ یہ ان تک میسیج پہنچے کہ جو میڈیا پرسن ہیں کوئی دوسرے لوگ ہیں جس طرح ہسپٹل میں کام کر رہے ہیں کم از کم ان کا کارڈ دیکھ کے بات سنیں ان کو ان لوگوں کو تو ملکل نہیں روکا جا رہا جو ہمارے ہسپٹل کے لوگ ہیں میڈیا کے لوگ ہیں ابھی میں خود ہم گزر کے ہیں آکے اسے دو تین آکے سر آپ ترجمان ہے میں مجھے رات کو روکا ہے میں نے انہیں کارڈ دکھایا انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے آرڈر سب کے لیے ایک ہے میں تو اپنے اکس بھی کروں کرتے ہیں چیک ان بیلس باقی کوئی ایسی روک تک نہیں تھوڑا میسیج کنوئے انتک یہ کریں اب آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں میں یہ کہنا چاہ رہی تھے آپ نے کہا کہ اوینس کے حوالے سے کیا حکومت پنجاب کر رہی ہے میں ایک بات ان کے بعد میں ایڈیشن کرنا چاہوں گے کہ تمام ڈی سی لیولز پہ تمام علماء کرام کا وہاں پہ اجلاس ہوتا ہے جس میں آپ ہر نماز کے بعد نماز تو وہاں پہ کوشش کی جا رہے کہ باتجماعت نہ ہو کہ دو تین لوگ وہاں پہ مسجد میں نماز ادا کریں اور جب اعلانات ہوتے ہیں تو اس اعلانات کے ساتھ کرونا وارس کے اعلانات پہ ساتھ میں ہو رہے ہیں تو کیونکہ ہمارا زیادہ طبقہ جو ہے وہ دھیاتی ایریا ہے 67% ہمارے پاپولیشن دھیاتوں کے اندر ہوتی ہے تو ہمارا جو مین سورس ہے وہ ایک مسجد کا جو اعلان کے دروں جو مسجد پہنچا ہے علماء کلام کے مسجد پہنچا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ بہت فاکس کر رہے ہیں سیکنڈ جو دوسری کمپین سٹارٹ کی گئے وہ رکشہ کے ذریعے آٹو رکشہ کے ذریعے اعلانات کروائے داتے ڈیفرنٹ علاقوں کے اندر وہ بھی اس کمپین کو بھی ہم سکسیسفل بنا رہے ہیں کیونکہ ایوی سیم صاحب نے اس کمپین کو لانچ کیا تھا تاکہ جتنے زیادہ اوینس پہنچے گراسو لیول تک وہ ہم سارے اقدامات کر رہے ہیں تھرڈی کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس الیکٹرونک میڈیا نہیں ہے سوشل میڈیا نہیں ہے تو اس میں یہ کیا جا رہے ہیں کہ وہاں کے جس علاقے میں سپوس کسی بھی ایک ہلکے کے اندر جو دور دراز کا ہلک ہے تو وہاں پہ جو وڈیرہ ہے وہاں پہ جو انہوں نے کوئی یوت بنائی تیم بنائی وہ دیفرنٹ جنگوں پہ جا کے یہ میسیج دیتے ہیں کہ وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ شہری میں نے خود یہ آئی وٹنس ہوں شہروں سے زیادہ جو ہمارے دیار جو عوام میں وہ زیادہ میں خیال میں کرونا وارث سے بہت کونشیس ہے وہ اچھی زیادہ بہانی نہیں نکاری حالکہ آپ دیکھیں گندم کا سیزن ہے اس گندم کے سیزن میں کتائی بھی ہونی ہے لوگ باہر بھی نکر رہے ہیں اپنے سارے کام کر اس کے باوجود بھی وہ بہت بہت سکرٹیف کوشن سمجھئے وہ ڈاپ کر رہے ہیں یہ خوش آئین بات ہے اس میں حکومت اقدامات کری ہماری انتظامیہ پولیس اور آرمی کا بہت بڑا رول ہے یہ سارے لوگ مل کے کام کرے تو جو ہمارے جو کرونا وارث کے جو نمبر فگرز ہیں وہ بھی کنٹرول میں آپ یہ دیکھیں اتنی تیزی سے سیکڑوں میں نہیں پھیل رہے ڈیلی کی بنیاد پہ یہ جو پھیل رہی ہے یہ دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے زارین جو ساڑھے شیئے ہزار جو ایران سے آئے ہیں اور جو باہر سے ہیں تو ان کے وجہ سے جو چیزیں ہیں جو نمبر سے ہیں جو تیسٹ لوکل کیسز کم ہیں لوکل کیسز کم ہیں یہ ان کے وجہ سے ادھر وائز ہمارا کنٹرول جو عام لوکل پاکستانیوں پہ ہے وہ کافی اچھ ہے کیونکہ وہ بل اویرڈ ہیں اس لئے میں جو ہے ہمارے پاکستان قوم کو بھی کریڈ جاتا ہے کہ وہ حکومت پنجاب کا میسیج بھی سننی اس پر عمل بھی کر رہے ہیں ایکسپشنز آر آلویس پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہوتی ریش اب یہ بتائیں کہ ہر دوسرا بندہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوا چاہے وہ پالیٹیشن ہے چاہے وہ جنرلسٹ ہے چاہے وٹسوئیور کیا بھی ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ کرفیو لگائیں وزیراعظم پاکستان اپنی پاکستان کے عوام کو جس طرح سے لٹسی ریٹ ہے ہر چیز کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں میں اپنی ذاتی اپینین میں میں کرفیو کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ اس سے بہت زیادہ مسائل جنم لیں گے جو وزیراعظم پاکستان ہر دفعہ اپنی ہر سپیچ میں یہ کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ اس وقت پریشریز کر رہے ہیں کہ کرفیو لگایا جائے لوگ ڈاؤن کافی نہیں میرا خیال ہے لوگ ڈاؤن سے بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں تو آپ کا کیا اس میں ویو ہے کہ کرفیو لگنا چاہیے نہیں بلکل نہیں میرے حیال میں جس طرح پرانسل صاحب نے کہا ہے اگر کرفیو لگاتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی اتنے زیادہ وسائل تو ہیں نہیں مسائل بہت زیادہ ہیں وسائل بہت تھوڑے ہیں ہمارے پاس تو وسائل کی کمی پہلے بے شمار ہے اگر ہم کرفیو لگا رہے ہیں تو کیسے ہم ٹی میں تشکیل لیں گے کیسے ہم لوگوں گروندہ گراشن دیں گے اس سے ہم بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑی بہت ہم نے یہ جو دیا ہے کہ لوگ آگے پیچھے جا سکیں اپنے تھوڑے جو مجبوری ہیں جو ہسپیٹل جانا جب ہم کرفیو لگائیں گے تو پھر ہم کسی عام مریض کو بھی ہسپیٹل لے جا نہیں سکتے اس سے کئی بھی نہیں لے جا سکتے کوئی اپنا کوئی مسئلہ بنتا ہے کہ یہ اپنے باہر جانا ہے کوئی چھوٹی موڑی چیزیں لینے تو وہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہونے ہمارے لیے لہذا جس کا پرمیسل صاحب نے ہدایت کی ہے کہ ایسے ہی یہ بہتر ہے اور بہت زیادہ ہمیں نظر آیا کہ لوگوں نے کافی حد تک کنٹرول کیا ہے اس پر اور پاکستان ہمارے جو پاکستان کے ہمارے جو ملک حاصل کرتا ہم نے سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے اس پر جو دھیان دیا ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے راشن کیسے دینا بلکر اس میں ہم نے آپ ٹیمے تشکیل دے دی ہیں جس طرح ہم نے پٹوار ہانے کے تروں اس کے بعد ہم نے یونین کونسل کے تروں لسٹیں بجوا دی ہیں لوگوں کو گھر میں اور یہ سی اپ صاحب نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ راشن کی بجائے کیونکہ راشن سے بہتر ہے کہ لوگوں کو پیسے دیں کہ لوگ اپنے اپنے ایزی لی اسے پرچیز کر سکے تاکہ وہ مسلوی جو کلہ تھا وہ بھی پیدا نہ ہو ٹھیک ہے اس لیے جب اکر ہم فرض کریں ہم کل فیل لگاتے ہیں اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے اگر ہو سکتا ہے لگانا بھی بڑھ جئے لیکن کوشش ہے کہ نہ لگائیں کوشش ہے کہ نہ لگائیں تاکہ عوام کو جو ہے ان کو ریلیف ملتا رہے ناظرین یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا بریک کے بعد گفتگوہ سلسلہ جاری رکھیں گے دونوں ترجمان جو ہیں پنجاب حکومت کے وہ ہمارے پاس موجود ہیں ان سے مزید جو ہے وہ جانیں گے سٹے ویڈا س ویلکم بیک ناظرین رائشاہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح شوکت خانم ہاؤسپٹل ہے اسی طرح اتفاق ترسٹ ہاؤسپٹل ہے جاتی عمرہ میں ایک ہاؤسپٹل ہے ٹھیک ہے ان کا کردار کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں ہم جو اپوزیشن میں جماعت ہیں ان کے اپنے ہاؤسپٹل جو ہیں ان میں جس طرح اتفاق ہاؤسپٹل لگا رہے ہیں پھر یہ سنا ہے کہ میاں شہباز شریف نے آفر کیا ہے کہ جناب آپ اس کو سینٹر بنا لیں آپ جہاں پر آئیسولیشن وارڈ جو ہے وہ فری سارا کچھ فری یہ صحیح ہے کہ صرف بیان ہے جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے ویلکم کیا تھا میاں صاحب کو منسٹر انفرمیشن نے بیان بھی دیا تھا پر آپ پر ان کو ویلکم کیا ہے اس طرح اگر وہ فراغ دلی کے مزارہ انہوں نے کیا تھا گرمنٹ نے تو شاید میاں صاحب یہ کرتے تو بہتری آتی اور اس میں ہوا کہ یہ انانسمنٹ کرتے کہ میں شریف میڈیکل کمپلیکس کے سارے ہسپٹل آپ کو دیتا ہوں آپ کے یہاں پر ٹیسٹ بھی فری ہوں گے علاج بھی فری ہوگا ایسی کوئی بات نہیں میاں صاحب نے بس یہ کہا کہ جتنے یہ آپ کے شادی حال ہیں ان کو اب ہسپٹل بنائیں نہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہسپٹل بنے ان کو اب استعمال کر سکتے ہیں مساجد کو بھی کہا تو میرے حیال میں یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے جو ہمارے پاس رسورسز ہیں جو ہمارے پاس ہسپٹل پرائیویٹ بنے ہوئے ہیں جو ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں دیکھ لیں آپ چائنہ میں دیکھ لیں آپ باقی کنٹریز میں دیکھ لیں جہاں پہ بہت زیادہ وسائل بھی تھے تو ان کے جو بزنس مین تھے جو بڑے وہ لوگ ہیں وہ باہر آئے ہیں ان لوگوں کے حکومت کی مدد کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو میرے حال میں ہمارے ہاں بھی ایسا ہونا چاہیئے تھا سب لوگوں کو مل کے اس کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیئے تھا نہ کہ سیاست کرتے میاں صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور کوئی آفر نہیں ہے بلکل میاں صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ مساجد کو اور شادی آرز کو آپ ہسپٹل بنائیں دیکھیں آپ جو بنے ہوئے ہسپٹل ہیں ان میں کام کرنا سان ہے یا شادی حال کو خالی کرا گئے یا وہ کیسے ہم میریج کریں گے اس کو بھی وہاں پر لازمی بات ہے شادی حال ایک مارکی بنی بھی ہے یا اوپن ہال ہے بڑا اس میں سب کچھ انسٹال کرنا پڑے گا آپ کو میڈیکل اکوٹمنٹ تو ہماری گورنمنٹ نے دیکھے نا آپ کو ایکسپو سنٹر میں ایک زار کا بنایا بیٹ کا ہسپٹل بنایا گیا اس کے براہ ہم نے کالا شکا کو یو ایٹی میں بنایا بلکل تو ہم ورکنگ تو کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن میہ صاحب کو بھی ان کو ہم ایسے دیتا ہوں کہ ان کو بجائی کے شریف میڈیکل ٹرس کے جتنے بھی ہسپٹل ہیں رائیوینڈ میں بھی ہے اتفاق بھی ہے اس سب گورنمنٹ کو دینے چاہیے کہ یہ یہاں پہ کام کریں گورنمنٹ کو نہیں دیتے لیکن لوگوں کے لیے کھول دیں گو اس میں آئیس لیشن وارڈ بنا دیں اس میں وہ ٹیسٹ سہولت دے دیں ملکل اب یہ بتائیے کہ پنجاب کے جتنے بھی بالخصوص لاہور کی بات کرتے ہیں ہسپٹلز میں جو کرونا کے ٹیسٹ ہیں وہ شروع ہو گئے چونکہ کٹس بھی ہمارے پاس آگئیں ایک خبر یہ تھی پھر میڈم ریومر کہیں گے اسے ایک خبر یہ تھی کہ ہسپٹل میں جب آپ جاتے ہیں کرونا ٹیسٹ کروانے وہ آپ کے ریڈ سیل چیک کرتے ہیں صرف پہلے تک ریڈ سیل ٹھیک ہے آپ کو اوکے دی اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے پاس کٹس آگئیں ہیں ہم اس چیز میرا خیال ہے کل پنجاب انیورسٹی نے بھی کوئی ایسا لیب جو ہے وہ انکیوز کروائی تو اب اس وقت ٹیسٹ ہو رہے ہیں کوئی بھی جو عام آدمی ہے وہ جا کے اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ مجھے کرونا وائرس کا کوئی شکایت ہو رہی ہے میں ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں تو وہ ٹیسٹ جو باہر ایک پرائیویٹ لیبورٹری سے ساتھ سے نو ہزار روپے میں ہو رہا ہے وہ ٹیسٹ اس کا وہاں پہ ہو جائے گا سرکاری اصبتال بالکل ہو جائے گا ایسا ہے کہ اب ہم نے ہیلپ لائن بنا دی ہے پراپر اپنے ایک ایپ بنا دی ہے کہ لوگ گھر بیٹھ کی کر سکتے ہیں کئی جانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو اگر آپ کے ہے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے اس ایپ کا جو ہے وہ کس طرح ڈاؤنلوڈ ہوگی یا کوئی ہیلپ لائن ہے آپ اگر بتانا چاہیں آپ بتائیں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان تک یہ پہنچ سکے اور وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں کیونکہ میڈیا کے کام یہی ہے کہ چیزیں جو ہے وہ سامنے لانا آپ کا انڈر سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک ہیلپ لائن انٹیڈیوز کرائے 1033 جو بھی کوئی مسئلہ ہوتے آپ اس ہیلپ لائن پہ کال کریں دوسری گورنر صاحب نے چیف منیسٹر صاحب کی طرف سے ایک تیلی میڈیسن ایک اپ اس کو انٹیڈیوز کرائی اس میں آپ گھر بیٹھے ہوئے آپ کال کر سکتے ہیں انگر بہت زیادہ مسئلہ ہو تو وہاں پہ دکٹر سینے دکٹرز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں آپ وہاں پہ کال کریں آپ کو تمام مسائل جو وہاں پہ حل ہوتے ہیں میں آپ کو ایک باب بتاتے ہیں چلو ہوں اب ہم نے یہ کر دے کہ ہر ڈیسٹرک لیول پہ ڈیسیو لیول پہ ہم لوگوں نے یہ کہ چار سے پانچ ڈاکٹرز ہم لوگوں نے ٹیمیں بنا دی ہیں اس ٹیموں کے جو نمبر سے وہ تمام سوشل میڈے پہ اس علاقے کے لوگوں کو ہم نے ڈسیمنیٹ کر دیا اس سے یہ ہوگا کہ کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہوتے تو میں آپ کو بہترکی اگزامپل دیتی ہوں وہاں پہ سوشل میڈے کی ٹیم ایک ہفتہ پہلے جسٹرک کے تمام جو ڈاکٹرز ہیں جو ہائی ڈیپنڈنٹس یونٹس کو دیکھ رہے ہیں جو کرونا وارس کے پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں ان کے نمبرز ہر کسی کے موبائل پہ اویلی بل ہیں کوئی بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہوتے تو وہاں پہ کال کرتے ہیں تو ان کو وہاں پہ ٹیم آتی ہے اس پیشنٹ کو جو سے سسپیکٹیڈ ہوتے وہاں ہی لے کی چلے جاتے ہیں آپ کو بھی پتے جسے ہم لوگوں نے لوگوں کو یہ اوینس دینی ہے کہ ہر نزلہ زکاں والا بندہ کرونا وارس کا پیشنٹ نہیں ہوتا ایک طریقہ کار ایک لہے عمل ہے اس کے بعد ہی ڈیسائد ہوگا کہ اس کو گورنمنٹ ہسپٹل میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اس کو پرائیویٹ تیسٹ کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے میں آپ کو بتاتے چلے بہت طرح ہمارے پرائیویٹ لیپس ہیں جس میں لوگ ساتھ سے آٹھ ہاتھ سار پر پہ کرتے اس کے بعد جب گورنمنٹ ہسپٹل میں جاتے ہیں تو ان کا وہ ٹیسٹ پوزیٹیو نیگٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے جو پرائیویٹ جو ہیں کیونکہ وہ بائیو لیول 3 کی لیپس نہیں ہوتی بہترینس پاس کیا گیا اس میں باسٹھ کورٹ پہ اس سے اس کو پاس کیا تاکہ ہر لیول ہر پنجھے لیول پہ یہ لیپ کو بنائے جا سکے بہاورپور میں گجرات پہ بدن ٹو دیز کندر یہ لیپ شروع ہو جائے گی کام کرنا لاہور کے اندر چار لیپس کام کر رہے ہیں اس کے لئے ڈیفرن پرائیویٹ شو ہیں وہ گورنمنٹ کو اپنی فیسلیٹی پروائیٹ کر رہے ہیں یہ اس قسم کی چیزیں ہیں ہم لوگوں کو جیسے آپ خود کہنے کہ سہا سے آٹھ ہزار آپ کیوں جاتے ہیں وہاں پہ پہ کرنے کیلئے جب آپ کے پاس مسئلے مسائل زیادہ ہوں تو آپ ہیلپ لائن پہ کول کریں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو واقعی آپ اس قسم کے پیشنٹ ہیں یا نہیں اگر ہم یہ ایسے نہ کریں تو بائیس کروڑ امام کو نظل و زکام ہو رہے تو وہ ہمارے پہ سکتے ہیں ہسپیٹل سے نہیں اس کے ساتھ وٹس اپ گروپ بھی انٹیوز کروایا گیا کرونا وٹس اپ ہلپ لین بھی بنا دی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ آپ میسج کر کے اپنی قریبی لبارٹری کا پوچھ سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کا پوچھ سکتے ہیں سارا آپ انفرمیشنل گربیٹ کے لے سکتے ہیں تو وٹس اپ گروپ نمبر وہ ہے 0300 1111 1116 ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس نمبر پہ آپ لوگ میسج کریں نمبر اگر ہے وہ بتائیں اگر ہلپ لین نمبر تاکہ لوگوں کو اویرنس مل سکے ہمارے اس چینل کے تھوہ ہمارے اس پروگرام کے تھوہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں راج صاحب اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تنقید کیوں وہ تو بات ہو گئی کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنا اپنا معاملات کریں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوامی سطح پہ اس کو پذیرائی ملنی چاہیے دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی جو بات صحیح ہے تنقید چونکہ ہوتی ہے اصلاح کے لیے نہ کہ تنقید برائے تنقید کو ابھی ہماری سیاسی جماعتیں تو ہے جس طرح ایک بڑی مثال ہے کہ سندھ میں ہمارے ایڈ آئی وہ سندھ گورنمنٹ ساتھ کام کر رہا ہے تو یہ تنقید کیوں ہے ہر بندہ اپنے نمبر اس کے چکر میں وہ قطع نظر اس کے کہ عوام اس وقت کس حال میں دیکھیں ایسا ہے کہ آپ کو پتا ہے جب اچھے کام کی جاتے ہیں میرے حال میں اس میں رکافٹیں بھی آتی ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ تو اپنے طرف سے تمہام طرح جو وسائل ہے وہ براکار لارہی ہے کام بھی کر رہی ہے تو کیونکہ ہماری جو گورنمنٹ پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اپنے کاموں کے لیے کوئی بھی جو کام کرتی ہے اس کے لیے پراپر کوئی نہ تو ہم لوگ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں نہ کوئی حمل اس کے پراپر فنڈ لگاتے ہیں پھر ہم جو کہتے ہیں کہ جتنا جو یہ جو ہم کر رہے ہیں کیونکہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ دی ہے ایس اتنا بڑا بجٹ کبھی نہیں ریلیف کبھی پیکج کبھی نہیں آئے تک آپ تاریخ درحال دیکھ لیں پیچھے کہ یہ بارہ ارب روپے کا پیکج میرے حال میں جب تک میں نے جب سے اوش سمالی ہو میں نے تو نہیں دیکھا بالکل ٹھیک ہے تو اس لیے کیونکہ ہم اس کے لیے اوپر اس کے پیسے نہیں لگا رہے ہیں اسی بارہ ارب کا پیکج دیا اس میں سے پانچ رب ہم اس کی ایڈورٹیزمنٹ پر نہیں لگا رہے جو کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ٹھیک ہے لیکن اب کافی ہاتھ تک جو ہے اب یہ جو لاسٹ ٹائم جو ہم نے پی پی میں جو لوگوں کو ایڈ دینا شروع کی ہے لوگوں کو پیسے پیڑھانے شروع کی ہے لوگوں کو ہم نے راشن دینا شروع کی ہے لوگوں کافی ہاتھ تک لوگ آپ مطمئن ہیں مغرمنٹ سے کوئی ایسی بات نہیں لوگ تو مطمئن ہیں میں اس میں کوئی دعا آپ اپنے مخالفین کو تو کبھی نہیں آپ مطمئن کر سکتے انہوں نے تو آپ کی کمزوری ٹونڈنی ہے نا بھی ہو تو وہ کہتے ہیں یہ کمزور ہے یہ غلط ہے یہ اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی سروگرام کے صور کوئی ریکویسٹ ان سے کرتے ہیں کہ جناب خدا راک عوام کی طرف کوئی مذر کرم فرمائے سیاست جب الیکشن آئے گا سیاست کر لی جائے گا ابھی لوگوں کو ضرورت ہے مدد کی دیکھیں یہ جو وقت ہے یہ نا تو آپ کو کہتے ہیں جان ہے تو جانے ٹھیک ہے اب زندگی رہے گی تو ہم سیاست بھی کریں گے کیوں اس وقت جو مشکل وقت ہے اگر ہم اس میں اور سبیل کر کر عوام رہے گی تو سیاست ہوگی عوام رہے گی تو سیاست ہوگی ٹھیک ہے میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جو لوگ اپنے حلقے میں جائیں اپنے حلقوں میں جا کے اپنے لوگوں کی لسٹیں بنائیں اپنے ووٹلز کو دیکھیں ان کو جا کے راشن دیں ان کی کیر کریں ان کی طرف جائیں باہر نکلیں نہ کہ گھر میں بیٹھ کے ویٹسا پہ بیٹھ کے اور فیس بک کو بیٹھ کے ٹویٹر پہ بیٹھ کے نہ سیست کریں اور جا کے لوگوں کو پوچھیں کہ کس حال میں اگر ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں انہیں کھانا دیں اگر ان کے پاس اور بھی کئی سو ضرورتیں ہونے ہسپٹل میں کوئی مسئلہ کوئی برشانی لوگوں کو جائیں تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ باہر نکل کے ساتھ کھڑے ہوں اپنے گورمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ بھی جائیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی جائیں اور مل کے کام کریں اگر ہم مل کے کام کریں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے مفاد جو ہے عوام کا اس میں میڈم آپ یہ بتائیے اس وقت آپ کی پارٹی کے پنجاب میں جو امین ایس امپی ایس ہیں اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں وہ بلکہ میں نے یہی بات آپ کو بھی کرنے ہی والی تھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ خان صاحب کا بھی کلیر انسٹرکشنز ہیں تمام پارٹی کے عوض داران کو ٹکل ہولڈرز کو امین ایم پی ایس کو کہ اپنے حلقے میں آپ لوگ جا کے کام کریں آپ کے دو ایکزمبلز میں دیتی چلوں ہنیف پتافی ہیں ہمارے ایم پی اور اس کا نائم سلمان ہے انہوں نے اپنے حلقے میں دس سے بیس بیس ہزار گھروں کو انہوں نے راشن بھیجوایا ہے یہ جو اگزمبلز انہوں نے سٹ کیے جنوبی پنجاب کے اندر میں بتائیں کہ ہمارے اپوزیشن لیڈرز جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنے جو دیارتہ ورکرس کچھ انہوں نے کتنے لوگوں کو راشن پہنچوایا ہے سوائے یہ بات کرنے کچھ بات نہیں ملتے تو یہ بات کرنے شروع کر دیتے ہیں تفتان میں یا آپ نے کام کیوں نہیں کیا اگر آپ کام کرتے ہیں وقت گزر گیا آپ نئی سٹیٹیجی لکے ہیں اس وقت سچویشن بیٹر ہوتی جا رہے ہیں آپ اپنے لوگوں کا خیار رکھیں آپ فند بنایا جا رہے ہیں آپ باتوں بے باتیں کیے جا رہے ہیں آپ پاکتان طریقہ انصاف جو لوگ ہیں وہ اگزامپل سٹیٹی بھی کرتے ہیں کام بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ تمام ٹکٹ ہولڈرز کو یہ بھی انسرکشن دی گئی ہیں کہ اپنے ہلکی میں آٹھ ہزارہ لوگوں کو ایڈنٹیفائی کریں وہاں کو راشن پہنچائیں گے تو یہ سارے چیزیں حکومت تو کر رہی ہے حکومت کو نمائندے بھی کر رہے ہیں اور اپوزیشن سے ہمیں اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی خدا رہا سیاست چھوڑ دیں کچھ حرصے کیلئے ہم لوگوں نے بھی سیاست تنقید کا ناہ پہ چھوڑ دیئے ہمارا جو مقصد جو ہے وہ فلاحی کام کرنے عوام کی خدمت خدمت اور صرف خدمت ہے ٹھیک ہے رائشہ پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا کوئی ایک میسیج جو آپ دینا چاہیں ہمارے ویئرز کو لاہوریوں کو میرا یہی میسیج ہے کہ پھر میں بار بار وعدد آ رہا ہوں کہ ہمیں مل جل کر ہمیں آس پاس اپنے ساتھ والوں کو اپنے محلداروں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں ان کے پاس مسئلہ مسائل ہے جو بھی ہمیں ان کی مدد کرنے چاہیے ہر بندے کو چاہے وہ کوئی اپوزیشن کا بندہ ہو چاہے مارے کو لوگ چاہے پیپلز پارٹی کیوں چاہے گورنمنٹ کیوں چاہے کسی بھی مل جل کر ہمیں اس سافر سے نکلنا چاہیے اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم اس سافر سے ہمیں اپنی بلکل رحمت نازل فرمایا جی بتائیے میں آلاس میں ایک میسیج بھی جانا چاہ رہی ہوں کہ پاکستانی عمام کو حکومت پنجاب کی طرف سے جو پچاس سر روپے کا جو پیکج کا جو اعلان کیا گیا تھا اس میں آپ بقیادتو پر اپنے انٹری کرا سکتے ہیں اس میں آپ اپنا نام اپنا موبائل نمبر اپنا آئی دی کارڈ نمبر اور ساتھ میں امداد لکھے آپ اس پر سنڈ کریں جو بھی کسی بھی قسم کی آپ کو معلومات لینے ہیں تو 042-990301-20 اس پر آپ کال کر سکتے ہیں انفرمیشن لے سکتے ہیں جو راشن کی صورت میں وہ لے سکتے ہیں یہ سارے چیزیں ہیں ہم نے یہ پیغام جو ہے وہ گھر گھر پہنچا رہا ہے مجھے صبح سے کتنی کولز آ رہی ہیں ہمارے پاس راشن نہیں پہنچے تو یہ حکومت پنجاب کی طرف سے بہت اچھا انیشیٹیو لے گئے within few days کے اندر یہ جو ہے یہ سارا پرسنسلہ کمپلیٹ ہوگا لوگوں کو جو راشن ہیں چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ان کی دہلیس پہ پہنچے گا ناظرین آج کے اس پرگرام میں ہم نے کوشش کی کہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو مستقی افراد کے لیے ایسے افراد جو بیروزگار ہوئے اس لاؤڈاؤن یا وائرس کے حوالے سے کرونا کی بات کریں اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے جنہیں لاؤڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا حکومت پنجاب جو ہے وہ کیا کر رہی ہے وفاقی حکومت پرائم منسر آف پاکستان کل بھی انہوں نے تقریر کی دوروز پہلے بھی جو ہے انہوں نے قوم سے خطاب کیا تو اس میں یہی ایک چیز ہے کہ اقدامات کیے جا رہے ہیں تمام سیاستدانوں کو مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح ہم نے اس پاکستانی قوم کو بچانا ہے اس کرونا کے خطرات سے اس کے اثرات سے چونکہ یہ جس طرح پروگرام میں پہلے بھی بات ہوئی کہ یہ عوام رہے گی تو کوئی سیاستدان ووٹ لے سکے گا تو خدارہ آپسی اختلافات سیاستی جو رنجشے ہیں ان کو ختم کیجئے اور ایک جان ہو کر اس پاکستانی قوم اور اس وطن عزیز کا تحفظ کیجئے ناظرین آج کے اس پروگرام سے اپنے مذہبان احمد قریشی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ